ایک موضوع آپ کے سامنے جب آیا ہوں ایک بڑی سی بات ہو جائے موضوع ہے شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غلو کی شکل ہے موضوع اس لئے میں رکھ رہا ہوں کیونکہ ابھی یہ ربی لوگوڑ کا مہینہ چل رہا ہے چل رہا ہے آپ اور ہم نے اسی ممبئی کی سرزمین پر وہ دھوم دھڑاکا اور نجانے کیا کیا دیکھا ہے جو آج سے 35-40 برس پہلے ہمارے آبا و اجداد نے نہیں دیکھنا تھا دیکھا تھا بھائیو تو آخر کیا اس کی بنجائش ہے ہم اسے کس خانے میں رکھیں گے اسلام کی سنداز میں اس کا تجزیہ کرتا ہے یہی بتانے کے لیے میں اس مختصر وقت میں کوشش کروں گا اللہ تعالی مجھے حق اور سچ کہنے ہم سب کو اس کے مطابق اپنا عقید و ایمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو اسی سرزمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ناکھ گوئی مدہ سرائی میں کچھ ایسے کلمات کہہ جاتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں وہ کسی اور ذات کیلئے اللہ علیہ کو ضیبہ ہے آپ نے سنا ہے نا کچھ لوگ کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر ادھر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن بتائیے کہ ہمارے نبی کے شایان شان ہے یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں نے مخلوق سے اٹھا کر خالق کے درجے پر بٹھا دیا ہے عابد سے اوپر اٹھا کر معبود بنا دیا ہے بنایا کیلئے اللہ کو عرش سے اٹھا کر مدینے میں اتار دیا ہے اوہ سب اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے غروہ بیٹا ہے یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ مالک کن کے نائب اکبر کن کا رنگ دکھاتے ہیں اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ناک کہہ رہا ہے کوئی شاعر کس جماعت کا کس گروہ کا اسلام کا دعویٰ کردے والا ہے ایمان اسلام کا دعویدار ایک شاعر کہتا ہے کہ مالک کن کے نائب اکبر کن کا رنگ دکھاتے ہیں یہ کن کہنا یہ اللہ کی سفر کن فیہ کن لیکن یہ مقام و مردبہ نبی کو دیا جاتا ہے مالک کن کے نائب اکبر کن کا رنگ دکھاتے ہیں یہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کن کہلاتے ہیں میرے بھائیو بتاؤ درست ہے کہنے کو یہاں تک لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے لینا ہے ہمیں جو کچھ لینے کے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ نبی کے شاعر نشان ہے نعوذ باللہ من ظالم کیا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کے مرتبے سے بڑھا کر الہ اور معبود کے مرتبے پر بٹھا دیا گیا ہے یہ ساری بات ہے آپ کی شاعر نشان نہیں اللہ نے آپ کا ایک مقام و مرتبہ بتلایا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے امتیوں کو اپنا مقام اپنا رتبہ واضح کر کے گئے ہیں کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحی بخاری کتاب و حدیثی انبیا تین ہزار چار سو پیتالیس نمبر کی حدیث ہیں صحی بخاری کہہ رہے ہیں صحیح صحیح بتانے کا ضرور امرا دلاؤ تلاؤں نو پہتے کہ آپ ساسر نے فرمایا لاتو ترونی کما آتورتن نصارا ابن مریم اے میرے امتیوں دیکھو تم مجھے اس طرح بڑھا چڑھا کرنا پیش کرو جیسا عیسائیوں نے ابن مریم کو عیسی علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کر پیش کر دیا کیا کہا بھائیو قرآن میں سورہ توبہ سورہ تنبر نو کی آیت تنبر تیس پڑھئی ہے اللہ کہتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ عِبْنِ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسْيحِ عِبْنِ اللَّهِ کی یہودیوں کا کہنا ہے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے انسان کے مرتبے کو علوہیت تک پہنچا دیا اللہ کا بیٹا روز بلک اور عیسائیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے میرے مقام اور رتبے سے موچہ بڑھا چڑھا کر مد بیان کرنا جیسا کہ عیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کے ساتھ کیا تو کیا کرنا وَإِنَّمَا نَعَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ دیکھو میں اللہ کا بندہ ہوں کون کہہ رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام دیکھو میں اللہ کا بندہ ہوں تو مجھے اللہ کا بندہ کہنا اور اللہ کا رسول کہنا آپ عبداللہ ہیں اور آپ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ السلام یہ آپ کا مقام ہے آپ کا رتبہ ہے لیکن میرے بھائیو ہمارے اپنے وعظین دیکھ لیجئے مسلمان علماء کرام بیان کرتے ہیں کیا کہتے ہیں لَوْ لَا كَالَمَا خَلَقُوا لَفْلَا یہ حدیثِ بُتسی میں اللہ نے فرمایا نبی کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس دنیا اس کائنات کو نہ پیدا فرماتا کیا یہ حدیث موضوع لا صلالہ یہ ایک موضوع منگھڑک فیبریکیٹڈ بات ہے اور کہہ دیا گیا کہ نبی نے فرمایا نبی کی شان میں غلو ہے آج بھی بہت سارے وعزین بہت سارے خطبہ مقررین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اگر نبی نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ ہوتی یہ فضاء نہ ہوتی یہ کچھ نہ ہوتا میرے بھائیو سن لو یہ گڑھی ہوئی بات ہے جس کو نبی کے حدیث کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے یہ ساری باتیں آپ کی شان میں غلو ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں اللہ تعالی ہمیں ایسی غلو آمیز باتوں سے بچنے کی توفیق گڑھائے لیکن کچھ نہ سنی گئی بس اچانک انہوں نے دیکھا کہ عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ اور بغل میں ہے محمد رسول اللہ تو بس آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ تیرے بندے محمد کے صدقے تفیل میں دعا کرتا ہوں تو مجھے معاف فرما دے تو اللہ نے معاف فرما دے میرے بھائیو سنا اب لوگوں نے بات کی نہیں سنا ہے نا is it true is it authentic نہیں یہ بات بالکل خلط ہے درست نہیں ہے صحیح کیا ہے صحیح ہے سورہ اعراف پڑھئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اپنے بندے آدم اور اپنی بندی ہوا کو دعا سکھلائی کیا قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یاد ہے آپ لوگوں میرے بھائیو کس کی دعا ہے اللہ نے سکھائی آدم علیہ السلام ورحوہ علیہ السلام کو ان دونوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے رَبَّنَا ظلم وَإِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا اگر تُو نے نہیں بخشا تُو نے معاف نہیں کیا رحم و کرم نہیں کیا تو اللہ خسارہ پانے والے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ سن لی قبول کر لی انہیں لباس دے دیا لیکن بس یہ کہا کہ جاؤ اب دنیا آباد کرو اتنی سی بات ہے اللہ نے قرآن کنیمہ بیان فرما دیا کیا دعا انہوں نے مانگی اور ہم نے کیا سکھایا اور ہم نے منگھڑ چیز ان کی طرح منصوب کر دی کہ دیکھو نہیں انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تب ان کی دعا قبول ہوئی ربائے بات بلکل درست نہیں ہے ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل میں آدم علیہ السلام نے بلکل دعا نہیں مانگی ساری باتیں منگڑتے ہیں اللہ نے جو دعا سکھلائی اسی کے ذریعے سے انہوں نے دعا پکھا تو یہ ہے نبی کی شان پر غلو کی الگ الگ شکر ایک اور طرح کا غلو ہے کچھ لوگوں کو جب قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے آج ہمارے اپنے جوانوں کی بات کر رہا ہوں نئی نسل کی تو کہتے ہیں محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کی بات یہیں تک اگر ہوتی تو کہا جاتا نبی سے عقیدت ہے شاید اس لئے ہماری جوان نے ایسا کر لیا اب آگے کیا کہتا ہے ہمارا جوان آج کل بات چیز چل رہی ہے وعدہ و پیمان چل رہے ہیں اسی بیچ میں قسم کھانے کی ضرورت پڑی تو آج ہمارا جوان کیا کہتا ہے میرے ماں کی قسم میرے باپ کی قسم میرے بچوں کی قسم اور کبھی یہاں تک کہہ جاتے ہیں میرے روزی روٹی کی قسم سنائے میرے بھائیو یہ کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں ہم اپنے جوانوں کی بات کر رہے ہیں یہ لائمی اور جیالت ہے اللہ اکبر اچھا ہوا بیوی کے قسم نہیں کھایا کچھ لوگ کھاتے ہیں ہو سکتا ہے ایسے جوان بھی ہوگے جی ایسی ایسی قسم ہے ہمارے جوان کبھی کہتے ہیں رہے میرے سر کے قسم کونسا سر ہے بھائی بڑا مقدس ہے سر کی قسم کیا ہے میرے جوان سن لو قسم کھانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم کھایا ہے جائے سے کس کی قسم کھائی جائے بولو بھائیو صرف اللہ وحدہ اللہ شریف کی صرف اللہ وحدہ اللہ شریف کی جی صحیح روایت ہے صحیح بخاری کتاب الیمان سولہ سو چھیالیس نمبر کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک بار ایسا ہوا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لات چکے ہیں اور انہوں نے اپنے باپ دادا کے قسم کھا لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں ٹوکا اور کہا من كان حالفا فلا يحلف الا باللہ جس کو قسم کھانے کی ضرورت ہو تو بالکل وہ نہ قسم کھائے مگر صرف اللہ میرے بھائیو قسم ہمیں صرف کس کی کھانا ہے اللہ رب العالمين نہ ہمیں سر کے قسم کھانے کی اجازت ہے نہ بی بی بچوں کی نہ روزی روٹی کی نہ ماں باپ کی اور نہ پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قسم کھانے کی ضرورت ہے ہاں جائز ہی نہیں ہے میرے بھائیو البتہ کھا سکتے ہیں قسم کس کی رب محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم رب کعبہ کی رب کائنات کی خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قسم آپ نے کھایا ہے اور آپ نے اس کو جائز بتایا ہے ایک مردہ میں ایک واقع سناتا ہوں اما آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ان سے آپ نے کہا کہ آئیشہ جب تم کبھی ناراض ہوتی ہونا مجھ سے مجھے بتا چل جاتا ہے اور جب تم خوش رہتی ہو تب بھی میں بھاپ جاتا ہوں اللہ اوپر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بی بی سے کہہ رہے ہیں آج ہمارے جوانوں کا حل کیا ہے ہماری وائیب تو عورت ہے اسے کیا مشورہ لینا کیا بات چیت کرنا ہم اس کو گرا دیتے ہیں ڈگریٹ کر دیتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آئیشہ جب تم ناراض ہوتی ہو پتا چل جاتا ہے اللہ کے رسول کیسے پتا چلتا ہے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو کہتی ہو رب عبراہیم کی قسم میرا نام چھوڑ دیتی ہے اور جب تم خوش رہتی ہو اور قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم تو میں سمجھ جاتا ہوں اور جب محمد کی جگہ رب عبراہیم کہتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کچھ ناراض گئے میرا نام نہیں لیا آپ راشہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول نام صرف نہیں لیتی ہوں لیکن آپ کا مقام میرے دل میں واقع ہے آپ کی معبت میرے دل میں تو میرے بھائیوں اسے پتا چلا کہ رب عبراہیم کے قسم رب محمد کی قسم یا مثال کے طور پر آپ کا کہنا ہے رب وکیل کی قسم وکیل کا رب جو محمد کا رب ہے وہیں وکیل صاحب کا رب ہے بلو ہے کی نہیں رب کی قسم رب کعبہ کی قسم کعبہ کا رب وہی ہے جو ہم سب کا رب ہے تو کسی بھی حالت میں تعبیر ایسی ہو جس میں صرف ایک اللہ کی قسم کی گواہی ہو اللہ خالق ہے اسی ایک کی قسم کھانا جائز ہے مخلوق کی قسم ہم نہیں کہا سکتے جائز ہے بھائیوں نہیں ہاں اللہ جس کی قسم چاہے کہا سکتا ہے قرآن آپ پڑھئے دیکھئے قرآن میں ہے والتین والزیتون تین انجیر کی قسم زیتون کی قسم تین اور زیتون پیڑ پودے ہیں جس کا پھل ہم کھاتے ہیں اللہ کی مخلوق ہے لیکن اللہ نے قسم کھایا اللہ تو خالق ہے مختار کل ہے وہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے لیکن ہم مخلوقات کو ہم بندوں کو صرف کس کی بولو اللہ اب اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائیں گے اللہ کو چھوڑ دیں گے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو ہے ہمیں اس سے بچنا ہے اسی طرح نبی کی شان میں غلو کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ نبی کے قبر پر عرص منایا جائے میلہ ٹھیلہ قائم کیا جائے تیہوار منایا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منا کر کے گئے ہیں میرے بھائیو پڑھئے صحیح الجامعہ صغیر جل نمبر چھے حدیث نمبر سات ہزار ایک سو تین اس میں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلو قبر عیدہ کہہ میرے امتیوں دو تم میری قبر کو تیہوار کی جگہ مت بنانا عید میلا ٹھیلا تیہوار فیسٹیویل مت بنانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا کرنے گے اس کے باوجود میرے بھائیو کیا ہو رہا ہے ربیول اول کے مہینے میں کچھ دو تین سالوں سے ہمارے اپنے مسلمان بھائی برے صغیر کے قاسطور سے ہندو پاک کے عمرہ کرنے جاتے ہیں ربیول اول میں جاؤں گا بانا ربیول اول کو ماں رہوں گا گمبد خضرہ کے ساتھ اللہ علیہ وسلم میرے بھائیو کیا فضیلت ہے ربیول اول کی اس میں عمرہ کرنے عام دینوں کی طرح ربیول اول کا مہینہ ہے فضیلت اگر ہے تو رمضان کی ہے کہ رمضان میں اگر کوئی جا کے عمرہ کر لے تو حج کے برابر سواب پائے گا لیکن ہمارے بھائی دو تین سال سے ان کا ٹرین چل پڑا ہے کہ نہیں اسی مہینے میں جانا کیوں تاکہ وہاں جا کر میلاد پڑنا سنایا آپ لوگ انہیں خبر ہے نا جی اس سال بھی ہمارے کچھ بھائیوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی وہاں جا کر ہم میلاد پڑھیں گے فلاں اور فلاں چیز کریں گے لیکن سعودی گورنمنٹ نے مستعدی دکھائی اللہ جزائے خیر دے انہیں ہلکاروں کو کہ انہوں نے انہیں سمجھایا بجھایا اور سختی اگر کی تو صرف اتنی کہ پاسپورٹ دیجئے پاسپورٹ لے کر ان پر اسٹام لگا دیا کہ اب اس پاسپورٹ سے تم زندگی بھر سعودی کا سفر نہیں کر سکتے سعودی میں بیداد کو رواج دینے کیلئے آیا یا میلاد پڑھنے کیلئے آیا ہم اس چیز کی اجازت تمہیں دیں گے تو میرے بھائیو یہ ساری چیز کون کرنا چاہتا ہے کرنے کی کوشش کرتا ہے ہمارا اسلام کا دعوے دار ٹولا اللہ تعالی ہمیں ایسی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے نبی کے شان میں غلو کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو جائے عبادت بنا لیا جائے جائے عبادت کہ وہاں چلیں گے قبر کے پاس سجدہ کریں گے اب تو میرے بھائیو آپ نے ہندوستان میں دیکھا ہندوستان میں کیا آپ ممبئی شہر میں موجود ہیں رہوس البلاد میں سے ایک ہے آپ کو اگر دیکھنا ہے وہ تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی بات کرنا ہوں نا آپ کے اسی ممبئی شہر کا دورہ کر لیں تو کتنے انسانوں کے ماتیں قبروں سے چھکے ہوئے آپ پائیں گلو بھائیو حقیقت ہے کی نہیں اور مرد تو چھوڑیے کتنی عورتیں وہاں سے چھکی ہوئے آپ کو نظر آئیں گی جن کے بارے میں خود ان کے علماء کہتے ہیں نا جائز ہے حرام ہے لیکن روکتے ٹوکتے نہیں کیا ہے میرے بھائیو کیا قبروں پر سجدے جائز ہیں کسی مرد کو کسی عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اگر ہم سجدہ نہیں کر سکتے وہاں اس کو ہم لائق عبادت نہیں سمجھتے تو کیا نبی سے بڑھ کر کوئی ولی کوئی بزرگ اس دنیا میں ہو سکتا ہے تو ایسے لوگوں کی قبروں پر جا کر کہ سجدے ٹیکنا میرے بھائیو یہ قبر والے ان ان انسانوں کی غلطی ہے کہ ہماری اور آپ کی بولو ہماری اور آپ کی غلطی ہے کل قیامت کے دنوں وہ بریوں ذمہ ہو جائیں گے اے اللہ مجھے نہیں پتا یہ کیا کر دیتے نہ میں نے انہیں حکم دیا تھا کہ میرا قبر کی زیارت کریں یا عبادت کریں اے اللہ تو ان کا ذمہ دار وہ لوگ بری اور ہم انہیں اپنا حاج ترواہ مشکل کو شاہ سمجھ بیٹھے اللہ اکبر تو میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا حدیث مسند احمد کی ایک صحیح روایت ہے اس کو علمہ علمانی رحمت اللہ نے اپنی کتاب احکام الجنائز صفحہ نمبر دو سو سولہ پر نقل کیا صحیح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہا تھا اللہم لا تجعل قبری وثنن یعبد اے اللہ تم میری قبر کو بوت نہ بنا دینا جس کے عبادت لوگ کرنے لگے اے اللہ میری قبر کو بوت بننے سے بچا لینا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں آگے وَلَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُ قُبُورَ عَنْبِيَائِهِ مُسَاجِبْ اور اللہ کی لعنت ہوئے سے لوگوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنی زندگی میں اللہ کی لعنت ہوئے سے لوگوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ماتھے ٹیکنے لگے نبی نے لعنت فرمایا دوسری الفاظ ہے لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالْنَّسَارَةِ اللہ یهودیوں و نصرانیوں پر لعنت برسا ہے انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو جائے سجدہ بنا لیا کتنے واضح الفاظ ہیں میرے بھائیوں اس کے باوجود ہمارے اسلام کے دعوے داروں کا ایک بڑا جتھا ہمارے بھائی اور مہنوں کا ایک بڑا جتھا انہیں مزاروں پر انہیں قبروں پر جا کر اپنے ماتھیں ٹیکتا ہے اور اگر انہیں موقع ملے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر بھی جا کر یہ ماتھیں ٹیکیں گے لیکن اللہ جزائے خید اس حکومت رشیدہ کو کہ آج بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہو یا مسجد نبوی ہو یا بقیو الغرقد ہو یا مسجد حرام ہو یا اس طرح کی دوسرے اور مقامات جہاں پر حجاد اکرام اور موتمرین جاتے ہیں انہوں نے اپنے علماء لگا رکھے ہیں تاکہ اس قسم کے بیدات و خرافات سے ان کو منع کیا جائے سمجھایا جائے اچھا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی پیسہ جمع کرے تو جوری میں رکھے اب انڈ بیلنس ہونا ہے نیت یہ ہو کہ جب پیسہ دھیر سارا ہو جائے گا تو میں جہاز کا ٹکٹ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دیکھنے جاؤں گا مدینہ انہوں نبی کے قبر کی زیارت کے لئے جاؤں گا کچھ لوگ کرتے ہیں میرے بھائی یہ معاملہ مجھے رکھنے کی ضرورت اسی لئے پڑ رہی ہے ہمارے اپنے مسلمانوں کے اندر ایسے بھائی ہیں یقین یہ نبی سے ان کی محبت ہے لیکن یا تو لاعلمی ہے یا انہیں گمراہ کیا گیا ہے وہ پیسہ جمع کرتے ہیں کہ ہم اپنا پیسہ اس سے جہاز کا ٹکٹ خرید کر اپنا وقت لے کر چھٹی لے کر ہم نبی کے قبر کی زیارت کر کے آئیں گے مدینہ منورہ اس لئے جائے گا لیکن میرے بھائیوں آؤ شریعت سے پوچھو کیا یہ نیت کر کے مدینہ جانا درست ہے گولو بھائیوں نہیں یہ درست نہیں ہے کیوں دلیل کیا ہے ایک حدیث سنیے یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الحج میں ہے 827 نمبر کے حدیث ہے ربی صاحب نے فرمایا لا تشد الرحال اللہ الہ سلاست مساجد کی آدمی سفر کر کے عبادت کی عجر و سواب کی نیت سے نہیں جا سکتا ہے کسی مسجد کے لئے بھی مگر صرف تین مسجدوں کی طرف اللہ یعنی اگر کوئی آدمی پیسے والا ہے روپے پیسے رکھتا ہے چاہتا تو پراپرٹی والا ہے اور وہ جانا چاہتا ہے عبادت کی غرض سے تو صرف دنیا کی تین مسجدیں ہیں جس کا سفر کرنا وقت نکال کر جانا اس کے لئے جائز ہے تینوں مسجدیں کونسی ہیں نبی صاحب نے کہا مسجد حازہ والمسجد الحرام والمسجد الاقصہ نمبر ایک میری مسجد یعنی مسجد نبوی صاحب نمبر دو مسجد حرام مکہ مکرمہ نمبر تین مسجد اقصہ جو بیت المقدس جس کو کہتے ہیں جو فلسطین میں ہے ان تینوں کا سفر کر کے پیسہ خرش کر کے وقت لے کر آدمی جا سکتا ہے اس لئے ان کا سواب ہے مسجد نبی میں ایک نماز کا سواب ایک ہزار کے برابر خان کعبہ میں ایک نماز کا سواب ایک لاکھ کے برابر اگر آپ یہاں ایک لاکھ پڑھیں وہاں ایک وقت تو اس کے برابر سواب ہے اور مسجد اقصہ میں صحیح ترغیب ترہیب کی روایت کے مطابق ایک نماز کا سواب پان سو نمازوں کے برابر ان کے علاوہ جب کسی مسجد کا سفر ہم نہیں کر سکتے جو کسی قبر کی نیت سے سفر کرنا جائز ہوگا بولو بھائیو اللہ حافظ تو میرے بھائیو یہ سب غلو کی مختلف شکلیں ہیں جو انجام دی جا رہی ہیں ہمیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے اللہ تعالی ہم نے جو باتیں سنی ہیں سمجھی ہیں ہمیں اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اگر ہمارے کسی بھائی یا بہن کی زندگی میں اللہ تعالی انہیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو اہلِ حدیثوں کو سلفیوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے پاس پڑوس پر رہنے والے ان بھائی بہنوں کی اصلاح کی کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں اس کا عجل عظیم عطا فرمائے ہمیں جب تک زندہ رکھیں اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر ہو آمین ہمارا خاتمہ ہو تو